اگر یہ کر دیا جاتا ہے تو وہاں مضاحمت اور ریزسٹنس اور جنگ ختم ہو جائے گی تمام انڈین ایسٹس وہاں سے ختم ہو جائیں گے بلوچستان لیبریشن آرمی اور تحریک طالبان پاکستان کو اسلحے روپے کی سپلائیز بند ہو جائیں گی اوور نائٹ پاکستان اور افغانستان دونوں ملکوں میں امن آ جائے گا اس سے بہتر اور کوئی سلوشن نہیں ہے اس پورے خطے میں امن لانے کے لیے امریکنز کو اب صاف صاف جس طرح عراق میں انہوں نے ٹائم ٹیبل دیا ہے کہ ہم عراق سے نکلنا چاہتے ہیں پاکستان اور مسلمان ملک افغانستان کے مجاہدین بھی اور پاکستان کے مسلمانوں کو بھی اب پریشرائز امریکنز کو کرنا ہے ٹائم ٹیبل دو نکلو یہاں سے ہم تمہیں سیف ایکزٹ دینے کو تیار ہیں لیکن اگر تم نہیں نکلو گے تو ہم تمہیں تابوتوں اور ڈبوں میں بن کر کے بھیجیں گے یہاں سے اس پولسی کو جو نائن الیون کے بعد پاکستان نے بنائی تھی اب کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا ہم نے اس وقت یو ٹرن لیا تھا اب ایک یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے پاکستان میں جس لیول کی دہشتگردی ہو رہی ہے اس کو ابھی اسی وقت روکنا ضروری ہے اللہ کے فضل سے ہم نے کمر توڑ دی ہے اس کی لیکن جو فائنل پاکٹس ہیں اس کی نورت اور ساؤت وزیرستان میں اب یہ اپنا آخری زور یہ دہشتگرد سی آئی اور رو اپنے انیلیمنٹس کے ذریعے پاکستان میں لگائیں گے خودکوش حملے کرنے کی کوشش کریں گے گاڑیاں بھیجیں گے اسلائے اور بارود سے بھریوی ان کا لاسٹ اٹیمٹ ہوگا کہ پاکستانی قوم کو یہ ڈرا سکے اللہ کے فضل سے ہم ڈرنے والی قوم نہیں ہیں ہم شاہتیں دینا بھی جانتے ہیں دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی جانتے ہیں اور ہمیں اتنی غیرت جرت طاقت اللہ کے فضل سے دی ہوئی ہے اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم امریکنز اور انڈینز کو افغانستان میں دفن کر دیں گے تو ہم کر بھی سکتے ہیں ہمیں مجبور نہ کریں اس بات کی اوپر یہ بات ہم پہلے بھی ان کو وان کر چکے ہیں اب ہم امریکنز کو اتنا ہی بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں جتنا ہم انڈینز کو سمجھتے ہیں کیونکہ امریکنز نے غداری کی ہے امریکنز نے ہماری پشت میں خنجر مارے ہیں ہمیشہ ایوب خان نے جو کہا تھا کہ امریکنز کی دشمنی بری ہے لیکن ان کی دوستی خودکشی ہوتی ہے ہم بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں ان کی دوستی کی اب اس کو امادہ نہیں کریں گے ہمیں نہیں کرنا چاہیے بحیثیت ایک قوم امریکنز کی نیٹو کی سپلائی لائنز یہاں سے نہیں جانی چاہیے افغانستان اگر وہ بیت اللہ محسود اور دہشتگردوں کو سپورٹ کر کے پاکستان آرمی کے جوان اور آفسرز کو روز شہید کروا رہے ہیں ان کی سپلائیز یہاں سے نہیں جانی چاہیے جب تک یہ انڈینز روک روکتے نہیں ہیں اس بات پہ کہ پاکستان کے خلاف کی دہشتگردی وہاں سے بند کریں ایک دباؤں نہیں ڈالا انہوں نے انڈیا کی اوپر چاروں طرف انڈین ایسٹس اس طرح پھیلے ہوئے جیسے چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں افغانستان میں اور پاکستان کے خلاف ہر قسم کی غداری اور سادش جاری ہے وہاں سے ایک طرف امریکنز ہماری بہن ڈاکٹر آفیا کو لے کے چلے گئے اس کو واپس نہیں کرتے پھر ہمارے اندر غداری اور دہشتگردی کسلسلہ جاری رکھا ہوا ہے now it is time پاکستانی آم فورسز پاکستانی نیشن پاکستانی میڈیا پولیٹیشن تینکرز سٹورنٹس and the parliament and the government and the cabinet must deliver they have to take a stand یہ بات اللہ کے فضل اور کرم سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو ہول بروک پلان یہ لوگ لے کر آئے تھے وہ بھرے عرب میں دفن ہو چکا ہے غرق ہو گیا اللہ کے فضل سے اب ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا امریکنز کو کہ اب پاکستان کو کس طرح قابو کریں کس طرح کنٹرول کریں جو دہشتگرد elements انہوں نے تیار کیے تھے اللہ کے فضل سے ہم نے سر کاٹ دیا ان کے اور مزید کے کاٹیں گے بلوچستان Liberation Army کوئی مومنٹ ایسی بلڈ نہیں کر سکی کہ بلوچستان الگ ہو جائے اللہ کے فضل سے اس حکومت کو جس کو یہ لے کر آئے تھے اتنا شدید دباؤ ڈالا گیا عوام کی طرف سے اس میں بھی حکومت میں بھی چند ایک اچھے elements ہیں جنہوں نے امریکنز کو ریزسٹ کیا امریکن پولیسیز کو ریزسٹ کیا جنہوں نے فوج کی اور قوم کا ساتھ دیا اور اپروف کیا ان تمام باتوں کو کہ جو فوج اور حکومت اور جو فوج اور عوام کی اور پاکستان سے محب پیار کرنے والے لوگوں کی تھی لیکن کچھ elements اس حکومت میں ایسے بھی ہیں جو صاف گھرے نون غددار ہیں ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سب کو معلوم ہے وہ کون ہیں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بحیثیت ایک قوم ہم متحد ہوں اکٹھے ہوں امریکن threats جو پاکستان کے خلاف بلڈ ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کمر توڑ دی ہے ان کی اب امریکنز کے پاس کوئی policy نہیں ہے علامہ اقبال کا وہ بات کہ آسیہ یک پیکر عابو گلست ایشیا جو ہے وہ مٹی اور پانی کا ایک وجود ہے اور اس وجود میں جو دل ہے وہ افغانستان کا ہے افغانستان کا فساد پورے ایشیا کا فساد ہوگا افغانستان میں آمن پوری دنیا کا پورے خطے کا آمن ہوگا اس بات کو ہمیشہ ہمیں ذہن میں یاد رکھنا ہے پاکستان میں جتنے security issues آج ہیں ایک reactive policy build کر کے ان کو یہاں سے دھکا دے کر نکال کر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی پشت پر جا کر افغانستان میں ان کو resolve نہ کیا جائے افغانستان میں ہم کو تمام افغان elements کے ساتھ باتچیت شروع کرنی ہے وہ جو جرگے میں فیصلہ کیا گیا تھا پاک افغان جرگہ میں جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان تمام مل کر چاہے وہ پشتونوں تاجکوں ازبکوں ان تمام elements کو on board لا کے بات کی جائے گی ابھی تک جرگے کے فیصلے پاکستان کی foreign policy نہیں بنائے گئے they must be turned into پاکستان's foreign policy پاکستان open declaration کرے کہ ہم افغانستان میں اب neutral ہیں ہم کسی قسم کے Americans کا ساتھ نہیں دیں گے اس جنگ میں ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اس جنگ میں کہ Americans اور NATO وہاں موجود رہیں افغان آپس میں لڑیں اور Americans اور Indians پاکستان میں دہشتگردی کریں یہ سراسر خسارے کا سودا ہے we must not do it now enough stop it now اس حکومت اگر یہ نہیں کرتی ہے میں ہم پھر کہہ رہے ہیں راستہ چھوڑ دے ورنہ عوام کا طفان ان کو ہٹا دے گا یہاں سے